میں ایک آئیڈیا آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ سکول جاتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا کیا ہیں چند عادتیں خطرناک قسم کی جو کہ وہ اپنا چکا ہوتا ہے مجھے بتائیں گے کوئی آپ میں سے کوئی کیا وہ خطرناک اور گھمبیر آتے ہیں علتیں ہیں جو کہ وہ نشے کی بیماری کے ساتھ اپنا چکا ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور کرائیم کرنا کرائیم کرنا ہاتھا پائی کرنا ویلیوز کا کوئی خیال وہ نہیں رکھتا اس کے نزدیک اقدار کوئی چیز نہیں ہے اس کے نزدیک اصول کوئی چیز نہیں ہے اس کے نیکسٹ نشے کی ڈوز ملنی چاہیے اس کو نہیں اس کو کوئی اچیومنٹ نہیں لگتا اس کو بڑی شیم ہوتی ہے اس چیز کی جب کوئی ایڈکٹ ان عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے دل میں یہ کوئی اچیومنٹ تو نہیں لگتی یہ تو اس کا ہر نشے کی نیکسٹ ڈوز جو وہ کرتا ہے یہ ایک فیلئر ہوتا ہے ہر نشے کا جو نیکسٹ ایکٹ ہے جو وہ کرتا ہے یہ ایک فیلئر ہوتا ہے اور عموماً لوگ نہیں کرنا چاہتے یا کم از کم آج وہ کم کرنا چاہتے ہیں ہر دوپہر الکوہلک سوچتا ہے کہ آج شام میں دو ڈرنگ سے آگے نہیں جاؤں گا یہ ہر الکوہلک کا منطرہ ہے کہ آج پتہ نہیں کسی خاص وجہ سے میں دو ڈرنگ سے آگے نہیں جاؤں گا اور وہ ساتھ باز وقت بیوی کو ملا لیتا ہے کہ تم نے مجھے دو ڈرنگ سے زیادہ نہیں پینے دینا تم نے مجھے کنٹرول کرنا ہے تم نے مجھے ایسے نہیں کرنے دینا تم نے مجھے ایسے نہیں کرنے دینا اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی بیوی کی مدد کسی اور کی مدد بھی لیتا ہے لیکن دو ڈرنگ کے بعد کہتا ہے ہٹ جاؤ پچھے تو اس میں کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کام بہت جلدی ہو جانا چاہیے فٹا فٹ بھاگ کے دھوڑ کے ہو جانا چاہیے یہ ہنڈرڈ میٹر ریس نہیں ہے یہ مراتھن ہے مراتھن نہیں نہیں پور ہنڈرڈ کوئی نہیں نا نا میٹروں میں نہیں ہے یہ یہ کلو میٹروں میں ہے اور بیچ میں ہرڈلز بھی بیچ میں دلدل بھی بیچ میں جنگل بھی تو یہ وہ ہے لیکن اسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اسے کیا جا سکتا ہے یہ ڈوےبل ہے کیونکہ اس کے اوپر بیسٹ پریکٹسز بن چکی ہیں یہ طریقہ کار بن چکا ہے کہ ایسے کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے ہم کسی بیسٹ پریکٹس پر نہیں چلیں گے بلکہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے بلکہ ہم کچھ شرائط پیش کریں گے کہ اگر آپ مجھے گاڑی لے دیں آٹ سلنڈر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یوں کر دیں یا اگر آپ یوں کر دیں یا اگر آپ یوں کر دیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا وہ پہلی شرطیں ایسی بتاتا ہے جو کہ عموماً گھر والوں کے لیے پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن گھر والے کسی طرح پوری کر دیتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنا بادہ پورا نہیں کرتا اس کے لیے وہ نئے ایکسکیوز تلاش کر لیتا ہے اس کے لیے وہ نئی بات کوئی کرتا ہے جیسے ہم سب کی زندگی میں کچھ مشکل لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے سوال کا ایک الٹا جواب دیتے ہیں اور گفتگو کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں اصل بات کی طرف تو وہ جو کسی اور جانب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سب کی زندگی میں ڈیفکلڈ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ایڈکٹ بھی ایک ڈیفکلڈ بندہ ہوتا ہے ڈیفکلڈ وہ تجربے سے بن گیا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ آسان بندہ ہو تو اس کو نشہ کوئی نہیں کرنے دیتا اسے مشکل بننا پڑتا ہے اگر وہ آسان ہو کابو میں آنے والا ہو تو پھر اور کیا چاہیے لیکن وہ سیکھ لیتا ہے اپنے دوستوں سے ہمراہیوں سے کہ کیسے ایک مشکل بندہ بننا ہے اور کیسے اپنی فیملی کی فطری کمزوریوں سے نجائز فیدہ اٹھانا ہے فیملی کی فطری کمزوریاں بھیکی 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 ب